یہ کتنے اچھے تعلیمات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں لوگوں کو وہ چیزیں کر کے بتائیں ایک میرا اگلا سوال ہے اسی تعلق سے کیا آپ خاص طور پر اس پر روشن جال سکتے ہیں کہ طائف کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امن اور صبر پر جو مظاہرہ کیا تھا اس کا منظر کیا تھا قرآن مجید میں آیا ہے کہ القریتین قرآن مجید میں دو بڑے خریے میں سے یہ نبی بنایا جانے کا اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے یہ دو بڑے خریے کے بڑے لوگوں کو کیوں اللہ تعالی نے نہیں چناتا تو وہاں پر دو خریے ان کا جو سوال تھا تو وہ لوگ جو ہے اس زمانے میں طائف کو اور مکہ کو بہت دو بڑے خریے سٹی سمجھتے تھے اور کہتے تھے یہاں کے جو بڑے لوگ ہیں جیسے طائف میں اس وقت پر کون تھے عروہ ابن مسعود بعد میں انہوں نے اسلام خبول کیا لیکن اس زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ اگر نبی بننا ہے تو عروہ ابن مسعود کیونکہ بڑے خوب روح بڑے خوبصورت انسان تھے یہاں پر لوگ سمجھتے تھے کہ یہاں کے جو مالدار ہیں وہ نبی ہونا چاہیے یہ یتیم بچہ کیسے ہو گیا تو قرآن مجید میں مکہ اور طائف کا ذکر آیا ہے کہ اس زمانے کے لئے بہت بڑے سٹی تھے تو مکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی تبلغ کی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو اس وقت پر آپ کی عمر چالیس سال تھی مکہ میں آپ تیرہ سال تھے مدینہ طیبہ کے اندر دس سال تھے تو جو تیرہ سال میں جب آخری آخری کا دور آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ مکہ میں تو کافی تبلغ ہو چکی ہے مکہ میں کافی خبیلے تھے نکلنے نکلنے میں کافی دیر ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے باہر جانے میں لیا کہ طائف ایک مرتبہ جائیں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طائف کی طرف گئے وہ منظر ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ ایک انسان جس کی عمر ایک قاون سے ترپن کے درمیان تصور کری ایک بڑی عمر کا آدمی ہے ہم جوانی میں جو ہے چلنا پھرنا پسند نہیں کرتے لیکن اس بڑی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا گئے ہوں گے سو کلومیٹر جانا سو کلومیٹر آنا اور جس وقت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے سخت دھوپ پڑ رہی تھی اور جو طائف کی جو پہاڑیاں ہیں وہ کئی فوٹ اونچائی پر پہاڑ پائے جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا گئے ہوں گے اگر سواری سے بھی گئے تو کیسا گئے ہوں گے وہ زمانے میں آپ تصور کر سکتے چل چلاتی دھوپ ہے ڈیزرڈ ہے کوئی وسائل نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درد کیا ہے وہاں کے لوگ بھی جہنم سے بجھ جائیں وہاں کے لوگ بھی جہنم سے بجھ جائیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں جانے سو کلومیٹر واپس آنے سو کلومیٹر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر گئے تو بدلے میں کیا ملا پتھر سے انہوں نے اتنا مارا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لہو لہان ہو جاتا ہے اور طائف کے اندر دو پہاڑے جب میں طائف گیا تھا تو خاص طور سے میں کار میں سے اتر کے باخدہ پہاڑوں کو دیکھ رہا تھا کیسے پتھرلے پہاڑوں بتھا کے پہاڑیاں وہ سخت اگر وہاں پر کوئی آدمی پسل جائے تو آدمی خود زخمی ہو جائے تو وہاں پر جانا وہاں پر رہنا وہاں پر سے گزرنا بہت مشکل کام ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جا کر تبلغ کرتے ہیں اور وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضلیل کیا گیا تکلیف دی گئی اللہ کے خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی زمین نہیں چھینی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا دل نہیں دکھایا تھا ان کو جہنم سے بچانے کے لئے گئے تھے وہ غلط فہمی میں آ کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا کہ وہاں کے دو پہاڑوں کا نام ہے اکشابائن اکشابائن کے صحیح بخاری میں اوڑ ہے خشب کہتے ہیں لکڑی دیکھتے میں ایسا لکھتا ہے جیسے کوئی لکڑی ہے کیا اکشابائن کے پہاڑیوں کے فرشتے نے آ کر یہ آفر دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دے کیونکہ اللہ کے طرف سے انہیں حکم ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دے دے تو ہم یہ پوری خوم کو دو پہاڑوں کے درمین پاڑ دیں گے ہم ہوتے تو کیا کرتے ہم کہتے یہ تو بڑا اچھا آفر ہے اگر ہم کو قرآن میں اس کی صحیح تعلیمات نہیں ہوتی تو اقامت میں کیا کہے گا وہ کہے گا کہ انہوں نے مجھے ستا لہذا ان کو بھی بدلہ لینا چاہیے ایک آرڈنری انسان کیا کرتا ہے بدلہ لینے کی فکر کرتا ہے لیکن ایکسٹر آرڈنری انسان مجھا نہیں کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایکسٹر آرڈنری تھا آپ نے کہا کہ میرا نقصان تو ہوا ہی ہوا ایک اورنٹلیس کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ ہی پڑھو گے تو یہ لگے گا کہ وہ اپنے ساتھ سامنے والی کی فکر کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں مجھے ابھی امید ہے کہ اللہ ہو سکتا ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ کو لائے جو ایک اللہ کی بات کریں گے جو توہید کو مانیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر آپ نے جو صبر کا مظاہرہ کیا اس کا فائدہ کیا ہوا جانتے ہیں کہ طائف کے اندر دو خبیلے تھے ایک ہے حوازان اور دوسرا ہے ثقیف ثقیف سے نکلے محمد بن قاسم الثقفی رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں جو اسلام پھیلا ہے تو اس کے اندر کون ہے عبد الرحمن الثقفی اور ان کے دو بھائی اور اسی ہے محمد بن قاسم عبد الرحمن الثقفی اور ان کے جو دو بھائی تھے صحابہ تھے تو گجرات کے راستے سے وہ داخل ہوئے ہندوستان میں اور ہندوستان میں اسلام صحابہ کے زمانے پھیلا پھر تابعین کے بعد کے زمانے میں محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ پھر ہندوستان میں سندھ کے راستے سے آئے یہ دونوں کے ذریعے سے ہندوستان میں کافی اسلام پھیلا تو آج پچیس کروڑ جو ہندوستان میں آپ کو مسلمان نظر آ رہے ہیں یہ پچیس کروڑ جو مسلمان ہوئے اس کے پیچھے کون ہیں تو ہم کہیں گے محمد بن قاسم الثقفی عبد الرحمان الثقفی یہ لوگ کہاں سے آئے تائف کے میدان سے آئے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پر ان کو معاف نہیں کرتے تو وہاں سے وہ دائی نہیں نکلتے تھے وہ دائی نہیں نکلتے تو شاید ہندوستان میں اسلام پہنچنے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صبر آج ہمارے اوپر احسان ہے ہم کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم بھی نکلو اور لوگوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو صبر کرو اور لوگوں کو صحیح اسلام کیا بتا دو